سبی پترکار بندوں کو نمشکار آج کچھ مہت پونڈ وسیوں پہ آپ سے وارتہ کرنی ہے لمبے سمیہ سے دیس کے لاکھوں کرمچاری اولڈ پینسن سکیم کی مانگ کر رہے تھے یعنی کی نیو پینسن سکیم بند کر کے اولڈ پینسن سکیم کی مانگ کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں پرانی پینسن کی بحالی کی جائے ان کی مانگ نہیں سنی گئی انہوں نے راملیلہ کے میدان میں آندولن کیا جس میں میں بھی شامل ہوا تھا لخنو میں کیا الگ الگ راجیوں کی رازدھانی میں کیا جیلوں میں کیا بہت سارے دھرنا پر درسن کیے اور جب چار راجیوں کا چناو ابھی آنے والا ہے تو اس کے ٹھیک پہلے بھارت کی سرکار آدھانی نریندر موڈی جی کی سرکار یو پی ایس لے کے آئیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بلکل کرانتی کاری قدم ہے اور جیسے پرانے پینسن کی سکیم تھی وہی سکیم ہے یہ لیکن اس یو پی ایس کی حقیقت آپ کے سامنے میں بتانا چاہوں گا پہلی بات یہ یو پی ایس کا جو پینسن جو سکیم ہے یونیفائیڈ پینسن سکیم ایک اکرد پینسن سکیم جو ہے ایک اکرد پینسن یوجنا یہ بھاری سنکھیاں میں دلتوں پچھڑوں اور آدھی واسیوں کو پینسن سکیم سے ونچت کرے گی نمبر ایک دلتوں پچھڑوں اور آدھی واسیوں کو پینسن سکیم سے یو پی ایس یوجنا ونچت کرے گی نمبر ایک نمبر دو دیس میں لاکھوں کی سنکھیاں میں کام کرنے والے اردھ سینک بل جو اپنا جان جوکھن میں ڈال کر بھارت ماتا کی رکشہ کرتے ہیں بھارت کے سنسط کی رکشہ میں اپنے پرانوں کی آہوتی دیتے ہیں وہ پیرہ ملیٹری فورسز کے لوگ اردھ سینک بل کے لوگ اس پینسن یوجنا سے ونچت رہ جائیں گے پینسن پانے سے ونچت رہ جائیں گے نمبر تین یہ یوجنا کرمچاری کا پیسہ لے کر کرمچاری کو پینسن دینے کی یوجنا ہے یہ یوجنا مول بات جو اس کی ہے کہ کرمچاری کا پیسہ لے کر کرمچاری کو پینسن دینے کی یوجنا ہے اس میں سرکار کوئی احسان نہیں کر رہی کرمچاری کے اوپر یاد رکھے گا کرمچاری کا پیسہ لے کر کرمچاری کو پینسن دینے کی یوجنا اب میں ایک ایک کر کے آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات سرکاری نوکریوں میں SC, ST, OBC کو عمر کی چھوٹ ہوتی ہے یعنی کی چالیس سال تک SC, ST ورگ کے لوگ سرکاری نوکری پا سکتے ہیں اور انتیس سال تک پچھڑا ورگ کے لوگ جس میں ہندو پچھڑا ورگ بھی سامل ہیں مسلم پچھڑا ورگ بھی سامل ہیں OBC کے لوگوں کو انتیس ورس تک نوکری مل سکتی ہے سرکاری نوکری اب سپوچ کی دیئے کہ کسی کو چھتیس سال میں نوکری ملی اور وہ دلی طورہ دیواسی ہے کسی کو چھتیس سال میں نوکری ملی اور وہ OBC ہے تو اس کے اسپینسن یوجنا کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پچیس سال کی نوکری پورا کرنا آوستق ہے تب آپ کو پینسن ملے گی تو سرکار جو نوکریوں میں دلی آدیواسی اور پچھڑوں کو چھوٹ دیتی ہے وہ پینسن یوجنا میں ان کے لئے بیکار ہو گئی کیونکہ اگر وہ چھتیس سال میں نوکری پاتے ہیں تو چوبیس سال نوکری کر پائیں گے اگر سینتیس سال میں نوکری پاتے ہیں تو تیس سال نوکری کر پائیں گے اگر انتیس سال میں نوکری پاتے ہیں تو بائیس سال نوکری کر پائیں گے تو یہ پینسن سکیم اس دیس کے لاکھوں دلد پچھلا اور آدیواسی سمودائے کے لوگوں کو پینسن کی سویدہ سے بنچت کرے گی ان کو پینسن نہیں ملے گی نمبر ایک نمبر دو اردسینک بلوں کی بات کریں ادھکتر اردسینک بل کے لوگ بیس سال کی نوکری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں پرانی پینسن سکیم میں او پی ایس میں ان کو پوری پینسن ملتی تھی یعنی کہ جو انتیم ان کی سیلری ہوتی تھی مان لیجئے انتیم سیلری انہوں نے نکالی ایک لاکھ روپے تو ان کو پچاس سجار روپے پینسن کے روپ میں ملتی تھی اب تو آپ نے کہہ دیا ساب پچیس سال نوکری کرنا جروری ہے تو ان کی تو سرویس ہی بیس سال کی ہے بیس سال میں وہ ریٹائر ہو جاتے تھے اب پہلی بات تو پچیس سال تک نوکری کریں کر سکتے ہیں لیکن گھس گھس کے نوکری ملک کوئی کرنا نہیں چاہتا بیس سال میں ادھیکانستہ پیرا ملٹری فورسز کے لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں اب وہ پینسن سے ونچت ہو جائیں بھاری سنکھیا میں جو دیس کی رکشہ کے لئے اپنی قربانی تک دیتے ہیں اردسینک بلوں کے لوگ دوسری بات تیسری بات کیا ہے جو میں نے کہا کی کرمچاری کا پیسہ لے کر پینسن دینے کی یوجنا ہے پرانی پینسن کی سکیم میں آپ کا جو پیسہ کٹتا تھا کبھی بیٹی کی شادی کرنی ہو تو آپ جی پی ایف کا پیسہ نکال سکتے تھے کبھی گھر مکان بنوانا ہو چھوٹی سی جمین کا ٹکڑا لینا ہو تو بینا بیاج کے آپ اپنا پیسہ نکال سکتے تھے اور جب آپ ریٹائر ہوتے تھے تو آپ کو پورا پیسہ جو آپ کا جی پی ایف کے نام پہ کٹتا تھا وہ پیسہ آپ کو مل جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انتن جو آپ سیلری نکالتے تھے اس کا آدھا بیسک پلس ڈی اے کا آدھا آپ کو پینسل مل جاتی تھی اس یوجنا میں کیا کیا اگر آج سے آپ نوکری کریں گے اور آپ کی عمر بیس سال ہے تو یاد رکھئے گا چالیس سال تک اگر ساٹھ سال آپ نے نوکری کی تک چالیس سال تک اگر ساٹھ سال آپ نے نوکری کی تک آپ کے گناب چالیس سال کٹ ہوتی ہوگی اور بیس سال نوکری کی تو بیس سال کٹ ہوتی ہوگی لیکن جس کی کٹ ہوتی پچیس سال تک ہوگی اس کو تو پینسن کا لاب ملے گا لیکن جس کی کٹ ہوتی بیس سال ہوگی اس کو پینسن کا لاب نہیں ملے گا یہ کونسی یوجنا ہے بھائی آپ نے ایک کرمچاری کا بیس سال تک پیسہ کٹا یا چوبیس سال گیارہ مہینے تک آپ نے پیسہ کٹا دس پرتی ساتھ لیکن پینسن یوجنا سے آپ کی یو پیس کی یوجنا سے وہ بنچت رہے گا کیوں کیونکہ آپ نے اس میں ساتھ لگا دی ہے پچیس سال کی نوکری ہونا آوش ہے اس سے کم میں رہے گا تو آدھی پینسن نہیں ملے گی پھر آپ کو دس آج روپے مہینے ملے گا تو یو پی از دیس کے کرم چاریوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے یو پی ایس این پی ایس سے بھی جیادہ بطر ہے اور یو پی ایس کرم چاری کا پیسہ لے کر کرم چاری کو پینسن دینے کی یوجنہ ہے پھر تو اچھا کوئی کرم چاری اپنی سیلری سے ہر مہینے دس پرتیس نکال کے کسی یوجنہ میں جمع کر دے اور وہ اپنے پینسن کے لیے بعد میں ویسے ہی اس کو مل جائے گی پینسن کیا ضرورت ہے کہ آپ کٹیں گے اور آپ اس کو بعد بھی دیں گے اور دو تین چیزوں کی اسپسٹی اسپسٹی کرنا چاہوں گا مان لیجئے اشور نہ کرے کہ کسی کا آپ نے چالیس سال تک اس کی نوخری میں دس پرتیس سیلری کٹی اور بانسٹ سال کی عمر میں اس کی مرتی ہو گئی دو سال اس نے پینسن یوجنا کا لاب لیا اور اس کے بعد اس کی مرتی ہو گئی تو آگے جو اس کا پیسہ جمع ہے اس کا کیا ہوگا پوچھنا چاہتا جاننا چاہتا ہوں اس پہ میرے پاس کوئی سپسٹی کرن نہیں ہے اس کا تو میں پھر دور آ رہا ہوں کہ یو پی ایس کی یوجنا بند کی جائے اور اول پینسن سکیم جو اس دیس کے لاکھوں کرمچاریوں کی مانگ ہے وہ اول پینسن سکیم لاغو کیا جائے اور میں نے پارلمنٹ میں بھی بار بار بولا ہے پھر دور آ رہا ہوں کوئی چالیس پوری جندگی پینسن ملتی ہے کوئی کرمچاری چالیس سال اگر کرمچاری رہتا ہے تو اس کو پینسن نہیں ملتی اس سے زیادہ دربہ کے پھونڈ اس دیس کے لوگوں کے لئے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس لئے اول پینسن سکیم کے ساتھ آم آدمی پارٹی کھڑی ہے کرمچاریوں کے مانگوں کے ساتھ کھڑی آج ویجے وندو جی سے بھی میری بات ہوئی اور آگے اگر وہ اپنی لڑائی کو جاری رکھیں گے تو ہم لوگ ان کا ساتھ دیں گے اور ہماری مانگ ابھی بھی وہی ہے جس میں آپ دلیتوں کو پچھڑوں کو آدی باسیوں کو بغیر بھید بھاو کے پینسن یوجنا کا لاب دیں جس میں آپ پیراملٹری فورسز کو بغیر کسی بھید بھاو کے پینسن کا لاب دیں جس میں آپ بیس سال کی نوکری کر کے ریٹائرمنٹ کرنے والے کو بھی پینسن کا لاب دیں اور انتیم سیلری کا آدھا پینسن دیں کیونکہ آپ نے UPS میں لکھا ہوا ہے کہ بارہ مہینے کی جو انتیم جو بارہ مہینے ہوں گے اس سیلری کا ایوریج نکال کر آپ پینسن دیں گے تو لوگ چنتہ جتا رہے کئی بار کوئی ویتن آئے ہوگا آجاتا ہے کسی طریقے سے اچانک تن خواہ بڑھ دوسرا واب بورٹ کے بل کی بہت چرچہ ہو رہی ہے اور ابھی میں مولانا خالد رسید فرنگی محلی صاحب سے مل کے آیا جو مسلم پسند اللہ بورٹ کے میمبر ہیں اور بھی کئی سنستاؤں سے میں ملا پچھلے دنوں انڈیان مسلم فار سیبل رائٹس ایک سنستہ ہے جس کے پروگرام میں گیا تھا وہاں بھی بہت سارے مسلم انٹیلیکچول اور سکھ کمیونٹی کے لوگ ہندو کمیونٹی کے لوگ سب آئے ہوئے تھے تو یہ واب بورٹ کیوں لائے جا رہا ہے میں جی پی سی کا ممبر بھی ہوں جو پارلیمنٹ کی کمیٹی بنی ہے اس کا صدس بھی ہوں تو میری بھی جمہ داری ہے کہ میں اس بل کے بارے میں سمجھوں تو میں گیا ابھی آج ان سے ملاقات کی تو اس میں تین چار بڑی بھانتیاں فیلائی جا رہی ہیں کیا کہا جا رہا ہے واب بورڈ کسی بھی سمپتی کو اگر اپنا کہہ دے تو وہ سمپتی اس کی ہو جائے دوسری بات کیا کہہ رہے ہیں ہم اس واب بورڈ میں مہلہ سدس کو سامل کریں گے مہلہ سدس تو پہلے سے سامل ہیں سامل ہو سکتی ہیں کوئی پرتیبند نہیں ہے اس میں تیسری بات کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں واب بورڈ کے پاس نو لاکھ اکڑ جمین ہے جب ویشویدیالے سے نکلا ووٹس اپ والے یا بی جے پی کے ویشویدیالے سے نکلا مجھے نہیں پتا یہ ووٹس اپ انیورسٹی کی اوپ جائے پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنی وف کی سمپتی ہے اس سے بارہ ہزار کرون تک کی آمدنی ہو سکتی ہے میں بڑی عجیب بات ہے تو اب اس دیس کی مسجدوں میں نماز پڑھنے کا ٹکٹ لگایا جائے گا تو آمدنی ہو سکتی ہے یا قبرستان میں کسی کو دفن کرنا ہے تو اس کا پیسہ لگا ہو تو آمدنی ہو سکتی ہے یا درگاہوں سے آمدنی کرو یا مدرسوں سے آمدنی کرو آپ آمدنی کیسے کر سکتے ہیں کہاں سے کریں گے اچھا چلیے بارہ ہزار کرو کی آمدنی کی اتنی چنتہ ہے تو میں ایک سجھاؤ دے رہا ہوں موڈی جی کو کہ آپ نیرو موڈی کو اکیلے پکڑ کے لے کے آئیے بیس ہزار کرو روپے کی وصولی اس سے کیجئے اور بارہ ہزار کرو وف بورڈ والوں کو دان دے دیجئے آٹھ ہزار کرو اپنے سرکاری کھجانے میں رکھی ہے کیا سمجھ ہے آپ لیکن یہ بانٹو اور راج کرو کا بل ہے اور اپنے دوستوں کو لاب پہنچانے کا بل ہے میں پوری جمعہ داری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں وف کی سمپتی کیسے دان دی جاتی ہے میں اس کا چھوٹی سے دو لائن کی بات آپ کو بتاتا ہوں کسی وقتی کو اپنی سمپتی وف کرنی ہے اگر تو پہلے سروے کمیسنر جو سرکار کا وقتی ہوتا ہے وہ اس کا سروے کرتا ہے پھر ایک سال تک اس پہ نو اوبجیکشن مانگا جاتا ہے پھر ایک سال کے بعد سرکار کا ساسن کا سیکرٹری جو سرکاری کرمچاری ہے وہ اس کو نوٹیفائی کرتا ہے یہ طریقہ ہے اتنا ٹرانسپرنٹ طریقہ ہے تو اس میں کہاں سے یہ بات آگئی کہ کسی کو بھی وف سمپتی گوشت کی جا سکتی ہے پھر کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وف بورڈ کے فیصلے کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا یہ اور بھی حاصل سیاسپت بات ہے وف بورڈ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں کہیں بھی چیلنج کیا جا سکتا ہے اور سچر کمیٹی نے یہ کہا سچر کمیٹی کی میں ریپورٹ آپ کو بھیجوں گا سچر کمیٹی نے جو اصل بات کہی اس کو ہمارے قانون منتری جی نے نہیں بولا ہماری سرکار نے نہیں بولا سچر کمیٹی نے کہا دلی ہو راجستان ہو اتر پردیس ہو کئی ایسے راجے ہیں لکھا وہ قانون کہتا ہے بھارت سمیدھان کی دھارہ کہتی ہے کہ کسی بھی وقتی کو اپنی دھارمک سمپتی کے پرابندن کی پوری آ جا دی اور اس میں اسی دھرم کے وقتی ہوں گے کوئی دوسرا دھرم کا وقتی نہیں ہوگا یہ لکھا ہوا سمیدھان میں ہمارے تو آپ کہہ رہے ہیں موڈی جی کہہ رہے ہیں وف نہیں کر سکتا وہ اور وف کے مول قانون میں کیا لکھا ہے کہ مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی بھی دان کر سکتا ہے لیکن اب اس کو پریورت کر دیا گی نی نی صاحب وف کی وف تو وہی کر سکتا ہے جو پانچ سال کا پریکٹسنگ مسلم ہو تو کیا مسلمان گھر میں سی سی ٹی وی کیمرہ لگائیں گے موڈی جی چیک کریں گے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں پریکٹسنگ مسلم ہے تو کل ملا کر یہ یہ جو قانون آیا ہے وف بورڈ سن سودھن بل میں دیس کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں سعو دھان ہو جائیے اگلا نمبر گردواروں کی جمینوں کو قبجہ کرنے کا ہے مندر کی جمینوں کو قبجہ کرنے کا ہے کیونکہ کسانوں کی جمینوں کو قبجہ کرنے کا تین کالا قانون فیل ہو گیا اس لیے وف کی جمین قبجہ ہونے جا رہی ہے اور اگلا نمبر گردوارہ چرچ اور مندر کی جمینوں کو قبجہ کرنے کا ہے اس کے لئے بھی قانون آئے گا میں دیس کے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں نمبر ایک اور نمبر دو بھارتی سینہ کی جمین کو تیرہ ہجار اکر جمین کو ابھی اٹھا کر اپنے دوست اڈانی اور کچھ لوگوں کو آیودھیا میں دے دیا گیا یہ بھی ایک بہت بڑا سچ ہے تو یہ جمینوں کو قبجہ کرنے کی یوجنا ہے یہ بورڈ کا سنسودھن بل یہ جمینوں کو قبجہ کر کے دوستوں کو دینے کی یوجنا ہے اور جس میں ان کے سب سے چہتے دوست اڈانی کے لئے کچھ بھی کرے گا والا فارمولائے لاغو کرے گا اب انتیم بات میں انتر ہجار سکھچک بھرتی کا جو معاملہ ہے اس کو میں نے بار بار اٹھایا تھا اور وہ بات سچ نکل کے آئی تب ہماری بات مانی نہیں گئی کہ اس میں آرکشن کے نیموں کا اُلنگھن کیا گیا تھا اور پچھڑا ورک کے لوگوں کے آرکشن کو چھینا گیا تھا لگ بگ اٹھارہ ہزار سے لے کے بائیس ہزار تک کی بات اس سمیں آ رہی تھی کہ ان کی نوکریاں کھائی گئے ہیں اب دونوں پکشان دولن کر رہے ہیں جو نوکری سے نکالے گئے اور جن کو نوکری ملنی چاہیے تھی سرکار اس کا سمادھان نکالے اور اس کا سمادھان نکال کر آرکشن اس کی مول بھاونہ کے انسار اس کے مول سوروپ میں اس کے نیموں کے انسار بغیر کوئی ہیر فیر کیے لاغو ہونا چاہیے اور جو سکھک بھرتی کی بات ہے انتر ازار آپ نے کیا ہے بہت سارے سکھکوں کے پوسٹ ابھی بھی کھا لی ہے وہ پوری پوسٹ بھریے اور سب کو نوکری دیجئے یہ بات ہم کہنا چاہتے ہیں دو دن پہلے بہت ہی آپتی جنگ بیان بھارتی جنتہ پارٹی کی سانسد کانگنا راناوان جی نے دیا اور یہ دیش کے انداتاؤں کا اپمان ہے ایک سال تک جنہوں نے آسو گیس کے بولے جھیلے جنہوں نے لاتھیاں برداست کی جنہوں نے مقدمے برداست کیے یہ ساڑھے سات سو کسانوں کی شہادت کا اپمان ہے کیونکہ کسانوں کو بلاتکاری کہہ رہی ہیں بھاج پاکستان ست کانگنا راناوان ہتیارہ کہہ رہی ہے کانگنا راناوان ہتیارہ تو ان کی ہوئی کسانوں کی ہوئی میں سمجھتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی کو دیش کے انداتاؤں کے اپمان کے لیے معافی مانگنی چاہیے ابھی ہریانہ کا جناو ہے ہریانہ سے لگا ہوا پنجاب ہے مہاراستہ میں کسانوں کی بڑی سنخیہ ہے جھارکھنڈ میں کسانوں کی بڑی سنخیہ ہے جمہو اور قسمیر ہو چاہے دیش کے پیمانے پہ ہو ہر جگہ اس مدے کو بار بار ہم لوگ بولیں گے اور کسانوں کو یاد دلائیں گے کہ آپ کے بارے میں کتنی گھنونی اور گھنٹ سوچ بھارتی جنتہ پارٹی اور ان کی سانسط کی ہے کبھی ان کو خالستانی کہتے ہو کبھی پاکستانی کہتے ہو کبھی آتنکوادی کہہ رہے ہو اب بلاتکاری کہہ رہے ہو تو بہت ہی شرمناک بیان ہے اس کے لیے کنگنا راناوت کو بھی اور بھاجپا کے ادھکش اور بھاجپا کے نیتاؤں کو بھی مافی بانگ بھی چاہیے اتر پردیس میں عام آدمی پارٹی کا سمیلن تیرہ اکٹوبر کو پرادیسک سمیلن ہم لوگ کریں گے اور اس میں پورے پردیس کے کارکرتہ لخنو میں اس پرادیسک سمیلن میں سامل ہوں گے آگے ایک سال کی ران نیتی ہم لوگ اپنی تیار کریں گے کیسے پارٹی کے وستار کے لیے کام کرنا ہے آٹھ جون میں اس تیرہ اکٹوبر کے پرادیسک سمیلن کے بعد آٹھ جون کے اندر آٹھ پرانت جو اتر پردیس کے ہم نے بنایا ہے پارٹی کی اور سے اس میں پرسکشن سیویر کا آئیوجن ہوگا اور جو تیرنگا ساخہ ہماری تھی اس کا وستار کر کے پھر سے ہم لوگ کام شروع کریں گے بیچ میں اس کا کام تھوڑا آہ بادیت ہوا ہے رکا ہے تو اس تیرنگا ساخہ کو پھر سے سکری کرنے کی ہماری آلیم آلے دنوں میں یوجنہ ہے مجھے اتنی بات کہنی تھی ہم نے آپ کا زیادہ سمیلیا آپ کے کوئی پرس میں تو آپ کوئی سا ان دس سیٹوں کے اپ چناؤں میں آم آدمی پارٹی کہیں چناؤں نہیں لڑ رہی ہے اور ہمارے جو ساتھی ہیں ہم سب پریاس کریں گے کہ انڈیا گڑ بندن کی اس میں جیت ہو اور دس کے دس ویدان سبھاؤں میں آہ کیونکہ لوگ سبھا کے جو چناؤں پرینام آئے وہ اس بات کا سیدھا سنکیت ہیں کہ لوگ اب موڈی جی کے جملوں سے بی جے پی کے جھوٹے وعدوں سے اوپ چکے جڑوگے تو بڑھوگے محبت کی بنیاد پہ ہندوستان آگے بڑھے گا جڑوگے تو بڑھوگے ہم اہنسہ کے سدھانت کو ماننے والے دیس ہیں دنیا کا کوئی راستہ دھیکش ہندوستان میں آتا ہے تو موڈی جی اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں باپو کی سمادھی پر کون ہے باپو شانتی کے پرتیق اہنسہ کے پرتیق پریم کے پرتیق کل ہم نے کرسن جنماسٹوی منائی امریکہ چلے جائیے نیو جی لینڈ چلے جائیے آسٹریلیا چلے جائیے بریٹین چلے جائیے رسیا چلے جائیے ہر جگہ آپ کو بھاگوان شری کرسن کا مندر ملے گا کون ہے بھاگوان شری کرسن پریم کا سندیج دینے والے تو پریم اور بھائی چارے کے بنیاد پہ ہندوستان آگے بڑھے گا جو باٹو اور راج کرو کی نیتھی کو مانتے ہیں ان کو دیس نے نکارہ ہے ابھی لوگ سبہ کے چناؤں میں آگے بھی نکاریں گے دیس کا سدھانت بھارت کا سدھانت اہنسہ ہے دھارمک نرپیکشتہ ہے پریم ہے بھائی چارہ ہے ویویدیتہ میں ایکتہ بھارت کی ویسیستہ ہے ویویدیتہ میں ایکتہ بھارت کی ویسیستہ ہے اور انہی سدھانتوں کو مانن کہ ہم گوتم بدھ کے دیس ہیں ہم گاندھی کے دیس ہیں ہم بھاگوان شری کرسن کے دیس ہیں تو یہ ایسی باتیں سماج کو باتنے کے لیے نہیں کرنے چاہئے مائیواتی جی کو میں بدھائی دینا چاہتا ہوں راستی ادھیکش بننے پہ اور میں ان سے اپیکشہ کرتا ہوں کہ جو سرکار دلیتوں پیچھنوں آدیواسیوں کے خلاف کام کر رہی ہے جس پچاسی پرتیسط کا نعرہ کانسی رام جی نے دیا تھا اور ایک میسن انہوں نے شروع کیا تھا اس میسن کو کامیاب کرنے کے لیے وہ آگے بنھے اور بی جے پی کو ہرانے میں اپنا سہی یوگ دیں اچھی بات ہے چناؤ ہے تو ہر پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گی بات کریں گی گڑھ بندن کریں گی چناؤ میں نے دیکھا اور بہت ہی دکھد اور پیڑا دائے گھٹنا آئی تو اس کی سگھن جانچ کر آکے گہنتہ سے اس پورے معاملے کی جانچ کر آکے سکھ سے سکھ کاروائی اس پہ کی جائے میں ایسی بانگ اتر پدیش سرکار سے کرتا سکھ سکھ